کوکسن ہائی کوٹ نے کراچے میں پی ایس ایل میچز کے باعث سرکوں کی بندش کے خلاف درخواست پر عدالت نے ایڈیشنل سیکیٹسی داخل اور ایڈیشنل آئی جی کراچے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ریمارکس میں کہا کہ بچہ مر گیا اسپتال نہیں پہنچ سکا کون جواب دے گا اسی پر مزید بات کریں گے شمیل احمد سے جی شمیل بتائیے گا جی دیکھیں سین ہائی کوٹ نے درخواہ ظاہر کی گئی تھی حریف بندانی نامی شریک کی جانے سے جن کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا دورائی نے رکھی تھی زخمی ہوا اور اس کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا لیکن راستے بند ہونے کی ویسے وہ اسپتال نہ جا سکا اور بچہ ایمبولس میں ہی دم توڑ گیا اس حوالے سے پہلے جو سمعات ہوئی اس میں بھی عدالت نے اکامات دیئے تھے کہ سڑکوں کو غیر ضروری بند نہ کیا جائے تاہم آج جب اس حوالے سے سمعات ہوئی تو عدالت نے سخت برامی کا ادھار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو عجب دینے کے لیے آپ لوگ شہرائے بند کرتے ہیں اگر لوگوں کو تکریفی دینا ہے تو میچ نہ دکھا جائیں لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے لیے دیکھ لیں گے سبکہ سین ہکومتی جانے سے رپورٹ یہ پیش کی گئی کہ ہم لوگ کا خاطرہ ہے جس پر عدالت نے کہنا تھا یہ خاطرہ تو پورے شہر کے لیے صرف میچ کے لیے نہیں میچ دکھانا ہے تو اسٹیڈیوم کو شہر سے باہر لے جائے یہ جو صورتحال بھی اس پر عدالت نے سخت برامی کا ادھار کیا ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ آپ لوگ چھے دن سے جوی واقعہ ہوا اس مصری جیو فینسنگ میں لگے ہوئے کتنے بیانات کے لیے کتنی زمداری اپنے لبائی عدالت نے یہ بھی کہنا تھا کہ جو صورتحال ہے وہ انتائی خراب ہے تو اس حوالے سے عدالت نے ایڈیشنل سیکیرٹی داخلہ ایڈیشنل آئی جیو دو مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے جبکہ ایسیچو شریفہ بار جس حدود بھی یہ واقعہ پیش آیا اس سے بھی تفنیشی رپورٹ طلب کی ہے آج میں سڑکوں کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے عدالت نے مارچ میں کہا ہے کہ سڑک بند ہونے سے بچہ مر گیا اسپتال نہیں پہنچ سکا کون جواب دے گا ایسیچو کی بھی سرزنش کی اور کہا کہ سڑک تو کسی صورت بند نہیں ہونی چاہیے میچ سٹیڈیم میں نہ دکھائیں لوگ ٹی وی پر دیکھ لیں گے ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ایسیل میچز کے بعد سڑکوں کی بندش کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی درخواست گزار کا موقع تھا کہ سرشاہ سلمان روڈ پر حادثہ ہوا پانچ منٹ کا راستہ تیہ نہ ہو سکا کنٹینرز لگے ہوئے ہیں بہت کوشش کی لیکن اسپتال نہ پہنچ سکے بچہ ایمبلنس میں کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا عدالت نے پولیس سے استفسار کیا کہ سڑکے بند ہونے سے بچہ مر گیا کون جواب دے گا عدالت نے ایسیچو شریف آباد کی سرزنش کرتے ہوئے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو عدالت نے کہا پہلے لوگ خوش ہوتے تھے میچ ہونے والا ہے اب بیس دن پہلے سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں عدالت نے کہا سڑک تو کسی صورت بند نہیں ہونی چاہیے حکومت کی خفیہ ریپورٹ پر عدالت نے کہا یہ تو شہر کے لیے الیٹ ہے صرف میچز کے لیے نہیں عدالت نے ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو دو مارچ کو طلب کر لیا اور کہا کہ ضرورت پڑی تو توہین عدالت کی فرد جرم آئیت کریں گے